اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو آج دو اہم ترین خبروں کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے پہلی خبر ہے بین آن ریکروٹمنٹ یہ پنجاب گورنمنٹ کے ریگولیشن ونگز نے یہ جاری کیا ہے نوٹفیکیشن جس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ریکروٹمنٹ کے اوپر جو بین ایمپوز کیا گیا تھا انتیس سات دوہزر بائیس کو اب چیف منسٹر پنجاب نے اس کے اوپر کچھ ایمینڈمنٹ کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی بی ایسی کے طرح جو ریکروٹمنٹ ہوگی اس کے اوپر بین نہیں ہوگا جو سٹینڈنگ کمیٹی جو ہے کیبنٹ کی فنانس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی ان کیسز کو ریلیکسیشن کے جو ہیں وہ ریکروٹمنٹ کے اوپر وہ بھی بی پی ایس پانچ تک وہ بھی اپنی ریکمنڈیشن دے گی تو ان کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پی بی ایسی کے جو پریویو میں تھے ان کو ریلیکسیشن ہوگی اور اس کے ایک سے چار تک کہ جو ملازمین کی برتی ہوگی اس کے اوپر بھی ریلیکسیشن ہوگی اور وہ جو ہے کیس ٹو کیس بیسز کے اوپر وہ ڈسکس کیا جائے گا اس کے علاوہ یہ خیبر پختنخواہ کی گورنمنٹ نے بھی پیپر چیکنگ کرنے والے احسازہ کی تعداد میں اضافہ اور معاوضہ بھی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے جو آج ان کے وزیر تعلیم نے یہ جو بات کی ہے کہ امتحانہ وڈیوٹی کا نظام جو ہے وہ کمپیوٹرائز کیا جائے گا اور مقمہ تعلیم کو فانڈ صحیح جگہ پر استعمال کرنے بھی مدد ملے گی انہیں یہ کہا ہے کہ سلاب سے متاثرہ علاقوں کے بچوں کی تعلیم پر زیادہ خرچ کیا جائے گا ہے گامی بنیادوں کے اوپر اس کے علاوہ سبعی وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ امتحانت میں ڈیوٹی کا نظام مکمل طور پر کمپیوٹرائز ہوگا اور پیپر چیکنگ کرنے والے احسازہ کی تعداد کو بڑھیں گے تاکہ ان میں صرف گوجھ کم ہو بلکہ معقول معاوضہ بھی دیا جائے گا انہیں مزود کہا کہ ہم سرکاری سکولوں میں جو موقع امتحان سسٹم ہے اس کو لے کر رہیں گے تاکہ بچے جو ہیں وہ امتحانات کی تیاری کرنے کا موقع مل سکے یہ اہم ترین جو دو اہم ترین نیوز تھیں جو دو صبحی گوریمنٹ نے جاری کی ہیں وہ آپ تک پہنچائیں انشاءاللہ آپ کو یہ پسند ہوئی گئی اگر پسند دیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت شکریہ